اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج بہت سارے دنوں کے بعد میں نے جتنے بھی بلائی کٹھی کی تھی اس کا میں نے مکھن نکال لیا ہے اور گرمی بہت زوروں پہ ہے محرم چل رہے ہیں نومہ دسوہ محرم ہے پنکھے کی ہوا بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا مزیدار سا بناتی ہوں کیونکہ آج بچوں کی چھٹیاں بھی تھیں ویکیشنز چال رہی ہیں اور انہوں نے بھی روزے رکھنے تھے نومہ دسوہ محرم کا روزہ تھا تو میں نے کہا کہ چلیں آج کوفتے اور انڈے بناتی ہوں کیونکہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر آج انہوں نے روزہ بھی رکھنا تھا تو اس وجہ سے کیننز کے جو کوفتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹنٹ کا بنت ہے اور میں اکثر یہ بناتی ہوں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں پھر میں نے جھٹ پڑھ سے اس کے لیے لیسن پیاز ٹوماتر سبز مرچ ادرک اس کا پیسٹ تیار کیا اور اس کو میں نے گرائنڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا اور نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑی ہیں اور کچھ دیر ریسٹ کی ہے اور ٹائم ہو گیا تھا دو بج گئے تھے تو میں نے کہا کہ اب میں نے سالن بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر یہ کے ساتھ میں ایزی ہو جاتا ہے پراتھے وغیرہ بناوں گی اب کوفتوں کا میں نے مسالے میں ایڈ کر کے بھوننا شروع کر دیا تھا مسالہ تھوڑا سے زیادہ اس میں میں ڈالتی ہوں پھر اس کی گریبی اچھی بن جاتی ہے اور مکھن کا میں نے گھی بنا لیا تھا اور اتنا اچھا گھی تیار ہوا تھا پھر میں نے کہا چلیں اس کے اب پراتھے بنا لیتی ہوں کیونکہ دیکھیں اگر ہم بچوں میں یہ شعور پیدا کریں گے تو پھر ان کو عادت پڑے گی نام دسویں محرم کا روزہ رکھنے کی اور ان ڈیز کو اس کی رسپیکٹ کرنے کی اور ختم دلانا یا پھر چیزیں بانٹنا کھانا بنا کے تقسیم کرنا یہ سارا کچھ بچے بڑوں سے دیکھتے ہیں تو یہ گھروں کی روایات ہوتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کو کہ وہ ان ڈیز میں روزے بھی رکھتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے تو وہی چیزیں پھر ہم میں ڈویلپ ہوئی ہیں اب ہم نے اپنے بچوں میں یہ چیزیں ڈویلپ کرنی ہے تو گھر کا محول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے یہاں پہ میں نے پراتھوں کے لیے پیڑے تیار کر لیے تھے میں ساتھ میں کاؤنٹنگ کر رہی تھے کیونکہ ایک ایک سب نے پراتھا لینا تھا تو یہاں پہ میں پراتھے بنانے شروع کر دیئے ہوئے ہیں سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے اور سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا اب ساست گرم گرم پراتھے سہر کو میں کہہ رہی تھی کہ بس دیتی جاؤ اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہو گیا کہ کسی ایک ٹائم میں بھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ اب بھی موسم بہتر ہو گیا ہے پتہ نہیں یہ لاہور میں تو یہ صورتحال ہے اب دوسرے شہروں کا کیا حال ہے یقین جانئے کہ یہ جو چولے کے آگے کھڑی ہوکے پراتھے بنانے اور روٹیاں بنانے بہت ہی مجھے مشکل لگتی ہیں آج کال تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہوئی ہیں سبس دنیا ڈال کے تو میں نے بھی دیا ہوا تھا سالن اب سارے کھا چکے تھے بلکہ ابھی کھا ہی رہے تھے یہاں پہ میں اپنا پراتھا لے کے بھی آگئی ہوں اور یہاں پہ اب بات چل رہی تھی کہ ہم نے ختم کیا دلانا ہے تو یہ شکر ہے ایک انڈا میرے لیے بھی بچ گیا ہے باکی سب نے لے لیے ہوئے تھے اور میں نے آواز دی تھی کہ میرے لیے بھی ایک بچانا ہے کیونکہ انڈا ہوتھ پھر کوفتوں کا مزہ آتا ہے یہیں پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ صبح ہم لوگوں نے کیا ختم دلانا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے حلیم کا سوچ ہے کہ حلیم اور نان اس کا ہم ختم دلائیں گے اور اس کی تیاری پھر میں نے سیری سے شروع کر دی تھی سیری ٹائم ہی میں نے ڈالے وغیرہ بگو کے رکھ دی تھی چیزیں تو ایسے پہلے مگو آ چکی تھی میں کیونکہ وہ جب گروسٹی وغیرہ لینے کے لیے گئے تھے تب ہی میں نے یہ ساری چیزیں لے لی تھی تو ابھی ڈیسائیڈ کرنا باقی تھا کہ آج کیا بنانا ہے کیونکہ ایک دن میں نے چنو والا پلاو بھی بنانا تھا یہاں پہ اب میں جناب شروع کر چکی ہوں حلیم کی تیاری تو یہ جو کورما ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں پہ اب حلیم بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور گھوٹنے سے گھوٹی جا رہی ہے اور آج میں نے انعام کو کہا ہے کہ اب آپ نے حلیم کو اچھے طریقے سے گھوٹا لگانا ہے حالانکہ میں نے کچھ دیر کے لیے ہینڈ بلینڈر سے بھی اس کو بلینڈ کر لیا تھا لیکن وہ ہاتھ کی جو ہے نا گھوٹائی وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور اتنی اچھی حلیم تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جب ڈال رہے ہیں نا تب ہی اس کی لک کا پتہ چل رہا ہے ریشے دار حلیم تھی بہت ہی ٹیسٹی اور یہ اس لئے جلدی بھی بن گئی تھی کیونکہ سہری کے وقت ہی میں نے دالیں اور جو دلیا ہر چیز میں نے صاف کر کے تو بھگو کے رکھ دی تھی اور جیسے ہی میں اٹھی ہونا تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی اور ماشاءاللہ سے پتیلہ کافی بڑا تھا کوئنٹیٹی زیادہ تھی تو اس لئے مجھے یہ بھی ہو رہا تھا کہ میں ٹائم سے تیار کر لوں اور سب کا روزہ بھی تھا علیزے نے بہت اچھی سیٹنگ کیا یہ گھروں میں جو ہمارے میبرز ہیں ان کی طرف ہم نے یہ بھیجنی ہے اور یہ پیالے ان کے لئے تیار کر رہے تھے اور ساتھ ہی گرم گرم نان انعام لے کے آئے ہیں اچھا اپنے ہاتھ سے آپ تیار کرتے ہیں کھانا اور پھر وہ بانٹتے ہیں تو اتنا سکون اور جو لذت آپ فیل کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے بانٹنا تو وہ چاہے جتنی مرضی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے باوجود بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کی ہے علیزے نے بہت اچھے شاپر تیار کیے تھے اس کے اندر نان ڈال دیئے تھے اور ساتھ میں پیالوں میں یہ حلیم تیار کی تھی اور ہر پیالے کو ڈیتوریٹ بھی کیا تھا تاکہ جس کے بھی گھر میں جائے ان کو اچھا فیل ہو ہم لوگ تو ادھر لگے ہوئے تھے یہ حلیم کا اور نان وغیرہ کا یہ سارا کچھ کرنے کہ ٹائم سے روزہ افطار کرنے سے پہلے ہی بانٹے جائیں اس وجہ سے انہام جلدی جلدی کہہ رہے تھے کہ بس جلدی سے جم بھی میں آؤں تو آپ لوگ ٹری میں تیار کر کے رکھاؤ آپ لوگوں نے اور میں جلدی سے بانٹتا جاؤں اور ادھر ہمنا نے اور ہمانے مل کے افطاری کا جو سمان تھا وہ تیار کر لیا تھا کھانا تو یہ رڈی ہو چکا تھا لیکن اس ساتھ میں تھوڑے سے دہی بھلے اور چاٹ وغیرہ تھی تو وہ بنا رہی تھی اس دران میں انہوں نے وہ تیاری شروع کی ہوئی تھی ایک ٹری بنا کے ہم انہام کو دے دیتے تھے وہ پھر جا کے تو نیبرز میں بانٹ دیتے تھے اور پھر ساتھ ہی ان کے آنے تک اگلی ٹری ہم نے تیار کی ہوتی تھی سے ہم لوگ بانٹ لیں کام تھوڑا زیادہ تھا اس لیے بس جلدی جلدی میں سب نے مل جل کے اس کام کو انجام دیا اور پھر ہماری افطاری بھی ہو گئی مغرب کے آزانیں شروع ہو گئی تھیں تو ساتھ میں ہم لوگیں نے سکنجری بنائی ہے اور شربت بنا لیا تھا روح سا ہمانے بہت اچھے دین بھلے بنائے تھے اور ہم نانے فروڈ چٹ تیار کی تھی اور سہر نے سارے برطن وغیرہ لگا دیئے اور ہم سب کا روزہ تھا اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے افطاری کے بعد نماز وغیرہ دا کرنے کے بعد آپ جناب یہ ڈبے تیار ہو رہے ہیں فیملی والوں کے لئے کیونکہ محلے میں جو اردگید ہمارے نیبرز میں تھے نا ان کو تو بانڈ دیئے تھے لیکن جو فیملی پرسن ہے ان کے ڈبے تیار ہو رہے ہیں اب بچیوں کو یہ شوق تھا کہ وہ خود لے کے جائیں گی اور روزہ بھی اب افطار ہو چکا تھا اس لئے آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے ریسٹ کرنے کے بعد بچیوں کہہ رہی تھیں کہ ہم نے اب یہ ڈبے خود لے کے جانے ہیں اور آپ کو پتہ یہ میں اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہوں اور آپ کو بھی ملواتی رہی ہوں تو اب ہم ان کے گھر لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ان کا حصہ ہے حلیم کا اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی اس کوشش کو اور ملکے جو ہم نے احتمام سے یہ نیاز دلوائیے اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ کرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری حلیم کی ریسپی کیسی لگی اور کتنی اچھی ہم نے ڈیکوریٹ کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہاں سچ میں ایک روٹی کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے مبارک نام آپ کو فیل ہو رہے ہیں اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ